بسم اللہ الرحیم وہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر عام انتخابات کے حوالے سے ہمارا جو ایک سسٹم ہے پولٹیکل سسٹم اس کے اوپر بڑی اثر انداز ہوگی اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ نواز شیو کو حالات و واقعات کا احساس ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے کل جب گفتگو ہو رہی تھی لندن میں تو وہاں پر شریک ایک رہنما ہے ان کے ساتھ ویٹس ایپ کے ذریعے جب وہاں نے کچھ معلومات حاصل کی تو انہوں کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ نواز شیو کو بھی زمینی حقائق کا علم ہے کیونکہ جب یہ ہو رہا تھا کہ میاں صاحب لندن اور لندن سے پاکستان جائیں گے ان کا استقبال ہوگا لاہور میں اتریں گے دس لاکھ کا مجمع ہوگا سیف الملوک خوکر کو ذمہ داری دے دی گئی اور دوستوں کو ذمہ داری جو ہے وہ سام دی گئی کمیٹیاں بن رہی ہیں اور بگا فقید المصال استقبال ہوگا اور پھر نواز شیو جو ہے وہ وطن وافسی کے اوپر پہلے جناب حفاظتی زمانت کرائیں گے اور حفاظتی زمانت کے بعد پھر وہ جناب اپنی ایکٹیوٹیز شروع کریں گے اس کو پھر کنفرم کرائیں گے اکتوبر میں انہوں نے آنا ڈیٹ ایناؤنس نہیں کی لیکن نواز شیو جو ہے وہ جلدی اس وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے گے تو گرمی آئے پاکستان میں دوسرا پھر وہ کہہ رہا ہے جی جلو اکتوبر کے آخر میں آئیں گے یا پھر وسط اکتوبر میں آئیں گے یہ بھی آنے والے دنوں میں پارٹی کے رہنماؤں سے فائنل ہو جائے گا لیکن نواز شیف نے جو ایک بات کہی ہے جو پاکستان کے حالات سے بلکل جو ہے وہ رکھتی ہے بہت زیادہ اس کی ایک ہے ایشو پاکستان کا معاملات ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ دیکھئے کہ نواز شیف نے جب یہ کہا کہ بھئی میں وطن واپس تو جا رہا ہوں میں نے جا کر انتخابی مہم چلانی ہے لیکن مجھے بتائیے کہ میں انتخابی مہم کیسے چلاؤں انہوں نے کہا کہ میں کیا بیچوں گا میرا کیا نیریٹیو ہوگا میرا کیا بیانیاں ہوگا مجھے پہلے یہ تو بتائیں مجھے کہا کہ وجہ جب دوست نے پوچھا کہ بھئی امران خان والا اس نے کہا چلیں وہ تو امران خان والا ساڑھے تین پونے چار سال جو اس نے ملک کی تباہی کی وہ تو کی کی لیکن سولہ ماہ تو آپ کی حکومت تھی شواز شریف صاحب تو شواز شریف صاحب اس پہ بولے انہوں نے کہا کہ بڑے بائی جان معذرت کے ساتھ معافی دیجئے گا لیکن ان سولہ ماہ کے دوران ہم اس کا جو گن تھا وہی صاف کرتے رہے پھر پابندیاں آئے ایم ایفو اور یہ نہ ہوتا تو ہم تو جگڑے جاتے ملک رفارڈ کر جاتا تو پھر وہ انہوں نے سیاسی باتیں کرنا شروع کی تو ملک صاحب نے ان کو روک دیا اور انہوں نے کہا کہ شواز صاحب دیکھیں اب یہ باتیں یہاں پہ نہیں ہم کر سکتے یہاں پہ ہم ایک فیصلہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی نے کیا جو امران خان نے جو تباہی کی یا ان کے ساتھ جو ان کو لے کر آئے تھے وہ تباہی کیوئے ایک الگ کہانی ہے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے بروزگاری ہے غربت ہے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں تو سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں آ رہی یہ بجلی کے بیل یہ گیس کے بیل پانی کے بیل میاں صاحب نے کہا یہ ساری رپورٹس مجھ تک پہنچ رہی ہیں میرے پارٹی کے رہنما میرے ورکرزر کے ساتھ میں رابطے ہیں روزانہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی بتائے کہ اس پر مزارے ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں تو مجھے بتائیے جب میں نکلوں گا عوام کے اندر تو میرے پاس کون سی ایسی کامیابی ہے کون سا ایک ایسا پلان ہوگا کہ میں اس ووٹر کو کھینچوں اپنی طرف جو ووٹر اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کے بجلی کا بیل کم ہو گیس کا بیل کم ہو پانی کا گیس کم ہو اس کو سہولیات ملیں اس کو میڈیسن جو کہ دستیاب نہیں ہے جان بچانے والے یہ بہت مہنگی ہوگی ہیں وہ سستے داموں ملیں تو میں اس کو کیا دوں کیا ہوپ دوں گا کیا امید دوں گا جب تک یہ ہوپ اور امید نہیں ہوگی تو میں سودہ کیا بیچوں گا ان کے سامنے تو یہ میرے لئے ایک بڑا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو جھوٹ اگر میں بولوں گا کل میں حکومت میں آ کر بیٹھ گیا تو میان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت آنا اور حکومت میں چلانا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہے ایسے حالات میں پاکستان میں جانا اور جا کر اگر ہم انتخاب جیت گئے تو حکومت کرنا یہ کسی انہوں نے کہا جی کانٹوں کی صحیح سے کم نہیں ہے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا ہمارے لئے کہ ہم جو ہے وہ حکومت میں آ کر بیٹھ گئے اور عوام کو رلیف نہ دے سکے میں تو چاہتا ہوں کہ دوہزار سولہ والی جو ایک ہماری جو پرفارمس تھی جہاں تک جب تک میں وزیراعظم تھا یا شاید کا کان عباسی اس کے بعد آئے تو ہم تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ والی پرفارمس جو ہے وہ ہمیں نظر آئے لیکن اس وقت جو حالات ہیں جو اس وقت جو سیٹویشن ہے اس وقت جو عوام کا جینا مرنا جو مسائل بڑھ گئے ہیں تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ہمیں رلیف دے سکتے ہیں یہ میرا ایک بریادی سوال ہے اس کے اوپر خاموشی تھی کچھ دوست بولے کچھ دوستوں نے اس کے اوپر رائے کا اظہار نہیں کیا تو انہوں نے کہا جب میاں صاحب آپ کے بات بلکہ ٹھیک ہے میاں صاحب نے کہا کہ زمینی حقائق کو سامنے رکھے تب ہی بات بنے گی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم زمینی حقائق کو عوام کو نظر انداز کر دیں میں سامنے میرے سامنے لاکل مجمع ہوگا پچاس دار کا مجمع ہوگا اس کو میں کس طرح جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کروں گا میں تو عمران خان کی طرح وہ باغ میں نہیں دکھا سکتا جس کو سبز باغ کہتے ہیں کہ پکڑا جاؤں گا یہ والی جب سیچویشن بنی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر نواز شریف نے کہا کہ آپ بلکل بڑے بائی جان چھیک کہتے ہیں تو پھر نواز شریف نے کہا کہ جو پاکی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں اپنی رائے کا اظہار کریں وہ اپنی جو ہے وہ ان کو پیشی سے میں میں ویڈیو لنک کروں گا کسی کے ساتھ میں وہ یہاں پہ لندن میں بلاتا ہوں تو یہ بغیر کسی مشاورت کے بغیر کسی سٹیٹریجی کے پاکستان میں جا کر صرف انتخابی مہم شروع کر دوں تو یہ تو نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ وہ اب چڑھا گیا دور کہ لوگ پرانی باتیں سنتے تھے کہ امران خان نے یہ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا جنرل فیض نے یہ کیا یہ جنرل باجوہ نے یہ کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زخموں کے اوپر مرحم رکھنے کے لئے ان کے پاس کیا ہے تو مجھے بتائیے میرے پاس کیا ہے اور یقین مانئے اس کا جواب کسی کے پاس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس نہیں تھا تو نوازشی نے پھر خود ہی کہا اس نے کہا کہ یہیں تو وہ بات ہے کہ نہ اس سوال کا جو میں ایک بنیادی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں نہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے نہ ابھی میرے پاس ہے کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جگڑے ہوئے ہیں دنیا آپ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے امن و امان کے معاملات ہیں ٹھیک ہے پھر جو پاکستان کا دس وقت دنیا میں ایک ایمج ہے وہ ساری دنیا کے شامنے ہے تو وہ انہیں کہا کہ ایسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ چیزوں کو کیسے آگے مینج کریں گے کس طرح آگے لے کر چلیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو جب یہ ساری باتیں ہوتی رہیں چلتی رہیں تو بیچ میں سے کچھ لوگوں نے اپنی اپنی تجاویز بھی دیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہے میاں صاحب یہ امید لگا کب نہیں بیٹھے کہ وہی آئیں گے حکومت میں انہوں نے تو یہ اف اینٹ برس کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم آگئے تو ہمارے پاس عوام کو دینے کے لئے کیا ہوگا تو یہ ایک وہ سوال ہے جس کے اوپر میاں صاحب فوکس کر رہے ہیں کہ میں جاؤں عوام کے سامنے اور اسی کا جواب یہ سارے مل کر جو ہے وہ تلاش کریں گے اگر نہیں تلاش کریں گے تو آپ نے تبدیلی کا نعرہ بھی دیکھ لیا آپ نے پاکستان خپے کا بھی دیکھ لیا سب سے پہلے پاکستان کا بھی دیکھ لیا روشن پاکستان کا بھی دیکھ لیا جتنے بھی نعرے تھے وہ سارے کے سارے ٹھوس ہو گئے کیونکہ ان نعروں کی وجہ سے عوام کی قسمت جو ہے وہ بدلی نہیں ہے اور نوازشی نے خود کہا پاکستان کے عوام بڑے باشاور ہو گئے ہیں ہم پر سکسٹی سکسٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کی یوت ہے جو ووٹر ہے وہ اس طرح کے نعروں سے اب وہ پگھلنے والی نہیں ہے پھر اس کا مقابلہ ہم کس طرح کریں گے یہ جو امران خان سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ایک لمبی چوڑی وہ پھر غالم گلوچ کا سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا یہ والی وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں فوکس کر رہا ہوں چلے لیکن جب میں تھوڑا بہت عوام کر اگر میں حکومت میں اگر علیف دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میرے پاس کم از کم کچھ کہنے کے لیے تو ہوگا لیکن جب تک میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوگا تو میں ان کو جوٹے باگ جو ہے وہ جوٹی کہانیوں اس کے اوپر میں ان کو اپنے رام نہیں کر سکتا نہ وہ رام ہوں گے تو یہ وہ کھل کے باتیں نواز شیف نے کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں پاکستان میں لوگوں کے پر گزر کیا رہی ہے تو ابھی میاں صاحب میٹنگ بلا رہے ہیں دیکھیں باقی ان کے ساتھی ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نواز شیف پاکستان کے عوام جو مسائل ہیں ان کا احساس کرتے ہو جو اب پاکستان آ رہے ہیں موسیقی